ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اربل جیو کا ڈراما سرل بے لگا بہت ہی اچھا ڈراما بن جو کوئی نیکس ٹرانوال ایپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ قاسم صاحب بھی اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ رمشا کو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر شانید نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تم نے مجھے بتا ہے کیوں نہیں یہ بات سنکا رمشا کہتی ہے کہ مامو جان آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے بیٹا مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادی ہو اب تمہیں اس گھر میں نہیں رہوگی میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا یہ بات سنکر ایک پار پھر رمشا کہتی ہے کہ نہیں مامو جان میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی میرا گھر یہی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو قسم صاحب کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی زیادی ہو یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا رمشا میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی غلط بات ہو یہ بات سنکر ایک پار پھر رمشا کہتی ہے کہ مامو جان شانی وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائے گا وہ بہت اچھا انسان ہے اسے کا تیز ضرور ہے لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بات انکر ایک بار پھر قسم کہتا ہے کہ بیٹا جو بھی تمہارا فیصلہ ہو مجھے قبول ہے میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ علی سے ایک بار پھر رمشا کے پاس جاتی ہے جس پر اس کی ملاقات اینی سے ہو جاتی ہے اینی کہتی ہے کہ پہلے بھی آپ نے مجھ سے رمشا کے بارے میں سب کچھ پوچھ لیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ افنان کی بیوی ہو کر مجھ سے یہ سب کچھ پوچھ رہی ہیں یہ بات سنکر ایک بار پھر علی سے کہتی ہے کہ اینی میں نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو کچھ رمشا اور افنان کر چکے ہیں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ان دونوں نے مل کر مجھے بیوکو بنایا ہے یہ بات سنکر اینی کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن رمشا ایسی نہیں ہے رمشا بدل چکی ہے رمشا افنان سے اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی جو کچھ افنان کر چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جب انہیں کے بعد اب افنان سے رمشا کا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں یہ بات سنکر علی سے کہتی ہے کہ میں بھی اب رمشا کو سمجھانے کے لیے آئی ہوں خدا کے لیے میرا گھر برباد نہ کرے اگر افنان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں بھی رمشا کو کبھی معاف نہیں کروں گی اینی کہتی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ اب افنان اور رمشا کے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں کیونکہ آج سے پہلے رمشا نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی اور رمشا مجھے سب کچھ سچ بتا چکی ہے یہ بات سنکر علی سے کہتی ہے کہ بھلا رمشا تمہیں یہ سچ کیوں بتائے گی کیونکہ وہ شانی کی بیوی ہے اور اب اس گھر میں آ چکی ہے وہ تمہیں اس بارے میں کبھی بھی نہیں بتائے گی یہ بات سنکر اینی کہتی ہے کہ تم رمشا کو نہیں چانتی رمشا میری کزن سے پہلے میری دوست ہے اور وہ مجھے ہر بات بتاتی ہے اگر ایسی ویسی کوئی بھی بات ہوتی تو وہ مجھے بتا چکی ہوتی افنان سے اس کی دوستی تھی افنان سے وہ محبت کرتی تھی یہ سب کچھ بھی تو وہ مجھے بتا چکی تھی یہ بات سنکر ایک بار پھر علی سے کہتی ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمشا آخر کار افنان کے مجبور کرنے پر اس سے ملنے کے لیے چاہتی ہے افنان کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جو کچھ بھی اب ہونے جا رہا ہے میں یہ بات پرداشت نہیں کر سکتا شانی بہت ہی گٹی ہے انسان ہے اور مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ تم سے کیسا سلوک کرتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں رہو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں یہ بات سنگر رمشا کہتی ہے کہ مجھے یہاں تمہارے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر شانی نے یا چچا جان نے کسی نے دیکھ لیا تو بہت پورا ہوگا یہ بات سن لو افنان کہ جو تم سوچ لو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں شانی کو کبھی چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گی میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کا کوئی تلق نہیں یہ بات سنگر رمشا کہتا ہے کہ رمشا مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جو بھی ہے لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو رمشا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے محبت کرنے پر مجھے بھی تم سے محبت ہو جائے گی تمہاری یک طرفہ محبت کبھی بھی مجھے نہیں بدل سکتی میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ہمارے بیچ اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اب تم ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو یہ بات سنگر افنان اب بہت ہی سیادہ پریشان ہو جاتا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ قاسم صاحب علیزے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم ہمیشہ غصے میں رہتی ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ افنان کے ساتھ غصے سے بات مت کیا کرو اگر تمہیں ایسے ہی بات کرتی رہو گی تو سب کچھ برباد کر بیٹھو گی اور میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سنگر افنان کے بارے میں ایک بھر پھر علیزے کہتی ہے کہ مامو چاہ آپ نہیں جانتے افنان و رمشہ اب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں افنان میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں رمشہ سے محبت کرتا ہے یہ بات سنگر قاسم کہتا ہے کہ میں افنان کی جگہ پر قسم تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے اب اس بات پر یقین ہے کہ رمشہ کبھی بھی افنان سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھے گی جو کچھ افنان اس کے ساتھ کر چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس کا اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں یہ بات سنگر ایک بار پھر علیزے کہتی ہے کہ آخر پھر وہ رمشہ سے ملنے کیلئے کیوں جاتا ہے اگر اس کا رمشہ سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں یہ بات سنگر قاسم صاحب کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب ایسے کوئی بات نہیں ہو سکتی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا یہ بات سنگر علیزے کہتی ہے کہ میں اب نہیں چاہتی کہ افنان کا رمشہ سے کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو اب وہ وہاں جائے گا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں چند کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں